جنہوں کلو والا نہیں پڑھنی آنڈی حضور حضور کی عزت کا مسئلہ ہم دو نمری نہیں کرنے دیں گے کسی کو آمنے گھرد نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے حضور کی آہ میں اس حالت ہی جو بھی جیل اجتاں گیا میں آکت آگے قیامت والے دن میرے آقا ہے اے فرمانو جڑے مولوی تو بول چال نہیں ہو سکتا تھا میرے ہاتھی ناند یا تکڑی نہیں سی لوا سکتا میں نو جہ دو نہ گسیٹے آنے دی ناپ کے پکڑ کے گسیٹے اگڑی پان واسطے تھے میں ہس رہی تھی اور پولیس آرے کہنے لگے مولوی تو ساڑنا مزاق کرنا اور میں آکے جلے ہو تسی میرے مقابل ہی نہیں میں تو آڑنا کی مزاق کرنا تسی اپنی ڈیمٹی کرو میں اپنی ڈیمٹی کرنا اور میں نو کہنے لگی تو ہستا کیوں میں آکے جلے ہو جنہ نو تسی خوش کرنے واسطے میں نو گسیٹ رہے ہو نا وہ تو ہنو ویخ کوئی نہیں رہے تو جنہ واسطے میں گسیٹے جا رہے ہو میں نو ویخ رہے سارے بولو بھئی تسی مہمانہ ہے سارے بولو پچھلے سارے بولو لبا ایک در نعرہ قیامت والے دن لالچی بان کے جو تسی لبا ایک در نعرہ لانا ہے تو آج لاؤ اس دن جو کہنا ہے حضور میں بھی پاس گیا حضور میری بھی سوارش کرو حضور میں بھی بڑا گناہ گار جلیہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا جڑا بند آجے تک چھو بیٹھے آنا انہیں کی منیا جلیہ تو حضور نے کی منیا تیرے موہ میں چھو حضور کا نا نہیں نکڑ رہے ہیں سارے بولو حضور کا لبیت یا رسول اللہ سارے بولو میں نے شاہ جی تسی اشارہ کر دینا ہے جہاں تو گل مکانی میں تا تو اڈے دردہ خاتم ہویا نا تا سید میرے نا پیار کر دیں میں نے دے گردہ چوکی را چوکی دار چنی ٹیوٹی دے وے تے پھر مالک خوشتے ہودے میں رسول اللہ دے دردہ کتا میں اے سید بیٹھے تسی حضور دے غلام بیٹھے میں کتا پاک رسول اللہ دے پھونکے شور مچاوے کیوں روٹی چاہی دی روٹی دے مالک ویل چیرتی بھی رجا کے دے میں پولیس آڑا سین ہے میں میں آکے چلے ہو جن دے دروازے دے پیسے گھنن لگے پیسے بہت سارے میری جے بیچوں نکڑے اب پولیس آڑا کہیں مولوی کتھو لیں گا میں آکے جن دے ڈیوٹی دینا ہو دے دن اور تسی دے دن میں آکے چلے آ جن دی تسی ڈیوٹی دینا ہو گڑ کے دن دن جن دی میں ڈیوٹی دینا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاو اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلاو اور کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا وا کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب وا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 سارے بولو بھائی تو جو جدو میرے آگے تھا نا ویسے میں نعرے نہیں جدو حضورت نے نا آجائے تا پھر اینج پیار کرنا کہ اگلا قویج اللہ سمجھدار بندے تھے کم ہے ہمیشہ ایک آل کرنا دو بند ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیردی محبت نہیں دیندہ ایک بوزدل تھے دوسرا لالچی جیڑے بوزدل تھے لالچی سن ہوتا حضورت نے ویک کی بھی ڈیڑھ میل نہ چلے عبداللہ بن عبیردی مقام شہود مدینہ منابت تن میلے میدانے ہوت عبداللہ بن عبیردی ڈیڑھ میل تو واپس چلے اے تھے آکے نا میں حضرت شاہ جی میں اپنی سوچ بند کر دینا آج لوگ بڑی پریشانی آئے یہ کرنا کرنے میں آکا دسو جی پانچ ٹائم بندہ حضورت نے ویکھے صدیاں بعد انہ دے سینے پھٹتے ہیں صرف نا لینڈ لگیا ویکھے کوئی نہیں صدیاں گزر گئیا پانچ ٹائم حضورت نے بندہ ایک ویکھے تھے پھر بندہ منافق کیوں رہے بس اے تھے آگے میں اپنی سوچ بند کر دینا کہ جنا دو نمری ناڑ منے آؤ ویکھے بھی منافق رہے اے میری گال یاد رکھنا ہوتے دو نمری چل دی کوئی نہیں اے تکریر سنن کے مولانا تکریر تا ٹھیکی تھی لیکن راب نے سینے ویچ دو دل کوئی نہیں رکھے ایک سیاسی ہوئے تھے دوسرا مذہبی ہوئے راب نے سینے ویچ ایک کو دل رکھیا وہ اپنے معبوب تھی محبت واسطے رکھیا بس ہاں جی سارے بولو سارے سارے توجہ وانا اول الناس خروج نذاب وانا قائد مذا وفد وانا خطیب مذا انسط وانا شفی مذا وانا مبشر مذا یعس القرامت والمفاتح یوم زم ید ولوا الحم میرے آقا مولا نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں نے باہر آنا میرے آقا نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی اس دن سے جلے آج بن دیکھے تو سی آج نعرے لارے ہونا جدو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں تو پھر دسو کے ہو جائے منظر ہونا لبیت یا رسول اللہ توجہ ایک کان رب نے اس واسطے نہیں بنایا کہ کائنات ایک بندہ حضور تے بارے کوئی گل کسی دے کوئی سن لے ایک گل اس واسطے نہیں جڑا حضور تے بارے گل کرے تو سن لے انہوں نے کہا پراہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تو اگر مسلمانہ صرف اینج بھی کیتا ہوں دا گستاق جمدے ہی مار گیا ہو کسی دی جرت سے حضور تے خاکے تے فلمہ بنا دے بس کرو بڑی ہو گئی اب اٹھو مار دا اہمی بھی جانا ایک دن جان دے جان دے آتکڑیاں حضور اہمی بھی لگ جان دے جان دے جان دے پرچنجی بھی کٹے جان دے غازی علم الدین جدو آو دی ماں آخری باری ملی نا انیسا انتی تی اکتوبر نو دے رو پہ غازی علم الدین کر لگا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدے مار گئے انہیں کوئی تب چڑے مار گئے انہیں کوئی سپ لڑے مار گئے انہیں تو کتنی خوش نصیبیں کہ تیرا پتر حضور دی ازت تے جان دے رہا تبجھو 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 میں نعرے بڑے ہو گئے میں بس تو سبھی سیری کرنی میں بھی کرنی جیڑا بندہ روزیں نہیں رکھ سکیا انہیں بدر حضور نال جانا سی آج مسلمانہ واسطے روزہ بھی کسام دے کھانے کھا کہ تیرے واسطے روزیں اوکے ہو گیا کیا باتیں کرتا ہے تو پھر کہتا ہے افغانستان بھی چلا گیا عراض بھی چلا گیا شام بھی چلا گیا برمہ بھی چلا گیا بوسنیاں بھی چلا گیا چیچنیاں بھی چلا گیا کشمیر بھی چلا گیا کبھی تُو نے سوچا کہ میرے آقا و مولا استفتے ہوئی جناب دھوپ کے اندر حضور بدر میں تشریف لے گئے تُو خالی گھر بھائے کے روزیں نہ رکھ سکے تینوں بڑی پیاسا لگ دیا تُو قرآن دی تلاوت نہ کر سکے ہو تک اللہ تُو کرتا وڑی ہے وڑی او جی انجو ہو گیا کچھ بھی نہیں ہویا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتیا ہے بندے اپنا نامہ عمال دے